السلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب بھائی خیرے سا ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا حاجی سلمان صاحب کی پوری فیملی پانی سے سکار ہو گئی تھی جو کہ لونہ والی ڈام کے اندر اس سلاب آنے کی وجہ سے نو لوگ پانی کے اندر بے گئے تھے جس میں پانچ لوگیں وفات ہو چکے اور چار لوگ جندہ بچ چکے ہیں دوستو اسی طرح کی نجانے کتنی ویڈیو ایسی آپ کو ہر دن دیکھنوں ملتی ہے سلسل میڈیا کے اوپر جو کہ نئے سے نئے والدات نئے سے نئے واقعہ پیس آتے رہتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں یہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو بھی دکھانے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پورا دکھائیں گے کس وجہ سے لوگ پانی کے سکار ہوتے ہیں کسی لئے فجتے ہیں جو کہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے پانی کا حاصل میں پانی کے سکار ہوتے چلے جاتے ہیں پانی میں فجتے جاتے ہیں جس میں انہیں اپنی جان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور پڑیسان نہیں بھی ہوتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں اپنی اس ویڈیو مادر صاحب سے بتانا چاہوں گا آپ کہیں بھی ایسی جنگہ نہ جائے کریں جہاں کہ آپ کو خطرہ ہو اگر آپ پانی کی جنگہ جاتے ہو تو کم سے کم آپ پہلے اُس جنگہ جانے سے پہلے موسم کا جو حساب ہے موسم کو اچھے طرح سے جان چلے کہ موسم جانے لائک ہے کیا نہیں اس موسم میں ہم جا سکتے ہیں کیا نہیں اور اگر ہمیں موسم کے بارے میں نہیں پتا مہا کے پانی کے بارے میں نہیں پتا کہ ہی بھی کسی بھی ریورز میں ہم جاتے ہیں انجوئے کرنے کے لیے یا پکنگ بنانے کے لیے تو پہلے ہم اس کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کر لیں کہ یہاں پانی یا سیلا بانے کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ موسم کے لحاظ سے جو موسم ہوتا ہے برسات ہے برسات کے اندر پانی آنے سے زیادہ سنبھاؤنا رہتی ہے اسی لئے دوستو آپ سب سے کہیں گے کہ پانی کی جانگہ جانے سے پہلے اچھی طرح سے آپ پہلے مہا کے بارے میں جانکاری لے لیں تب ہی اس کے بعد میں آپ جائیں کیونکہ ہو سکتا ہوا جانے بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے جیسے کہ میں ابھی آپ کو یہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے تو آپ دیکھو گئے کہ چاڑوں طرف موت کا نجارہ ہے چاڑوں طرف یہ سمجھ لو موت ہی موت دکھائی دے گی آپ کو اور اتنی خطرناک ویڈیو حالانکہ پرانی ویڈیو ہے لیکن وائرل ہو رہی اس لئے میں آپ کو ویڈیو دکھانے چاہ رہا ہوں لیکن ویڈیو دکھانے مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ پانی اچانک سے جیس طرح سے سلاب آتا ہے انسان کو اپنی جان جوکم میں ڈانی پڑتی ہے جان کا خطرہ اور جان بھی گوانی پڑتی ہے تاکہ اس سے آپ بچ سکے اس لئے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانے چاہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے چاروں طرف موت کا منجر ہے پانی میں کس طرح سے ایک بجرک اپنی لیڈیس فیملی کے ساتھ میں اور تین تین سے چار بکریہ ان کے ساتھ میں پانی کے بیچو بیچ کس طرف فسے ہوئے ہیں آپ دیکھ کر کے تنگ رہ جائیں گے کہ کس طرف فسے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سلاب اس سلاب ہے تو اس لئے آپ لوگوں سے اسی ویڈیو مادہ میں سے سب سے پہلے یہ کہنے چاہیں گے جہاں بھی آپ جائیں ایسی جہاں جانے سے پہلے آپ اچھے سے مہا کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور تب ہی آپ مہا جائیں چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کمنٹ کر کے جب باتنا کہ یہ کس طرح سے فسے ہیں کیوں فسنے گا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے موسیقا 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 موسیقا